اپنے انڈیا والے انکلوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ وہ فیس بک پہ مجھے بہت زیادہ فالو کر رہے ہیں میں پاکستان والے انکلوں کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے میرے یوٹیوب چینل کو اور فیس بک چینل کو سپورٹ کیا یہ ہم اپنے کوہ کی طرف جانے والی سندگ پر ادھر چکے ہیں اینٹر ہو چکے اپنے گاؤں میں سلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا دوست ابراہیم راچپوت دوستوں میں آپ کے لئے اتنے پیاری پیاری ویڈیو بناتا ہوں آپ میرے یوٹیوب چینل کو سپورٹ ہی نہیں کرتے جو ان سے میرے انڈیا والے انکل ہیں نا وہ مجھے فیس بک پہ فولو بھی کرتے ہیں ایک بھی دیتے ہیں اور میں اپنے انڈیا والے انکلوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ وہ فیس بک پہ مجھے بہت زیادہ فولو کر رہے ہیں میں پاکستان والے انکلوں کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے میرے یوٹیوب چینل کو اور فیس بک چینل کو سپورٹ کیا تو میں آپ سے یہ زرش کرتا ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر رہے ہیں کہ میں آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیو بناتا رہوں آج بارش کی وجہ سے مارے چھوٹی ہوگی تھی تو آج مارے پروگرام بان رہا تھا گاؤں میں جانے گا تو آپ کو میں گاؤں کا اپنے گا پورا راستہ دکھاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا ہے تو آپ نے ویڈیو کو سبسکر نہیں کرنا تو آئے کرتے ہیں اپنے سفر کا آغاز ابھی ہم شہر سے اپنے گاؤں کی طرف جانے والے راستے پہ نکل چکے ہیں یہ جس پل سے ہم جا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں سو اموریا پل جس سڑک سے ہم جا رہے ہیں یہ چیٹنوڑا مین یہ لاہور سے اسلام آباد تک جاتی ہے پہلی یہ چھوڑا اڑتا نا یہ ٹوٹا ہوا تھا مگر چند دن پہلے ہماری گوورمنٹ نے اس کو نہیں اپنایا ہے لینے لگے ہیں جیٹنوڑ سے یوٹرن اور کچھ ہی فاصلے پر ہمارے گاؤں کی طرف جانے والا راستہ شروع ہو جائے گا پاک پارش کی وجہ سے موسم کافی پیار ہے اور وہ سامنے دیکھے بادل کتنے خوبصورت ہیں یہ ہم لینے لگے ہیں جیٹنوڑ سے اپنے گاؤں والے راستے یوٹرن یہ دیکھیں پارش کی وجہ سے سڑک پر پانی کافی زیادہ کھڑا ہو گیا ہے لینوڑی کا ٹریک بھی مارے گاؤں والے راستے میں آتے ہیں چند سال پہلے ہمارے گاؤں کی ترے جانے والے راستے پر اتنی اپادی نہیں ہوتی تھی مگر اب بہت زیادہ اپادی ہو گئی ہے یہ جو آپ کو سامنے پول نظر آ رہا ہے یہ جو سڑک پر ارد کی ارد ترکھتا ہے اس سے سڑک بہت پیاری لگتے ہیں اور مزہ بھی بہت ہوتا ہے ان کو زیادہ سارا ہونا چاہیے ایک بار پھر ہمارے گاؤں کی طرف جانے والے راستے پر پھوٹس پر سیال کوٹ کا پل آ گیا ہے کچھ عرصہ پہلے یہ جو ہمارے گاؤں کی طرف جانے والے سڑک ہیں یہ ٹوٹے ہوئی تھی ابھی کچھ ہی ماہ پہلے اس کو بنایا گیا ہے اور یہ بہت پیاری سڑک بن گئی ہے اور ہمیں گاؤں میں جانے میں مشکل پیش نہیں آتی یہ ہم اپنے گاؤں کی طرف جانے والی سڑک پر ادھر چکے ہیں اس کے بعد آخری موڑ آئے گا اس موڑ سے سیدھا ہمارا گاؤں کیلومیٹر رہ جائے گا مجھے اپنے گاؤں کی طرف جانے والی راستے پر بہت مزہ آتا ہے کیونکہ یہ خوشکوار راستہ ہوتا ہے اور مجھے مزہ بھی بہت آتا ہے اور کچھ صورت راستہ بھی آئیے دیکھیں ساز میں درکھات یہ ہمیں انٹر ہو چکے ہیں اپنے گاؤں میں باز کر رکھیں تو دوستو میں آپ نے گاؤں آج کہوں تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میرے گاؤں کے طرف آنے والے راستہ آپ کو کیسا لگا اچھا لگا ہو تو کمیٹس میں ضرور بتائیے کیا تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک لئے ملتے ہیں ملتے ہیں